ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایب بھارت میں کورونا پھیلنے کا خطرہ شنی تھا لیکن دو اپریل سے یہ بڑھ کر دو دشملہ چھے پرتشت ہو گیا ہے اور اسی لیے سلحائی دی جا رہی ہے کہ ایسے مریضوں کی نگرانی زیادہ ہونی چاہیے بھارت میں کورونا کے کل سنکرمت مریضوں میں ان تالیس دشملہ دو فیصد مریض ایسے ہیں جن کی کوئی ٹرابل ہسٹری ہے ہی نہیں یہ کسی سنکرمت ویکتی یا ویدیش سے آئے ویکتی کی سمپرک میں بھی نہیں آئے دیش کے پندرہ راجیوں کے چھتز زلوں سے ایسے مریض ملے ہیں ایسے ہی کچھ چوکانے والے آکڑوں کے آدھار پر ہم نے آج یہ رپورٹ تیار کی ہے یہ رپورٹ کورونا کے خبروں سے آپ کو اپ ڈیٹ کر دے گی لیکن اس سے پہلے یہ پانچ ہیڈ لائنز آپ کو دیکھنی چاہیے دیش میں کورونا مریضوں کی سنکھیا 671 ہوئی اب تک 206 لوگوں کی موت ہو چکی ہے پی اے موڈی کل مکھے منتریوں کے ساتھ بیٹھا کریں گے سواست منترالے نے کہا کہ بھارت میں اب تک کمیونٹی سپریڈ نہیں مریضوں کی پہچان کے لیے اور تیزی سے ٹیسٹ کیے جائیں گے پنجاب میں 30 اپریل تک لوگ ڈاؤن بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے امرندر سنگھ نے کہا دیش لوگ ڈاؤن ہٹانے کی ستی میں ہے ہی نہیں دلی میں کورونا مریضوں کی سنکھیا 900 کے پار پہنچ گئی ہے ان میں سے 584 تبلیگی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں کئی شہروں میں لوگ ڈاؤن توڑنے والوں پر ڈرون سے پہنی نظر رکھی جا رہی ہے دلی میں ماسک نہیں پہننے والوں کی بھی آپ ڈرون سے پہچان ہوگی کورونا کے سنکھرمن کو روکنے کے لیے تمام راجیوں میں ان شہروں اور علاقوں کی پہچان کی گئی ہے جہاں سب سے زیادہ کورونا کے مریض پائے گئے ایسی جگہوں کو ہات سپوٹ بنا کر لوگوں کی آواجہ ہی پوری طرح سے بند کر دی گئی ہے سرکار کو یہ قدم اس لیے اٹھانا پڑا کیونکہ لوگ ڈاؤن کے باوجود کورونا کے مریضوں کی سنکھیا لگاتار بڑھ رہی ہے پشلے 24 گھنٹے میں 678 نئے ماملے آئے اور 33 لوگوں کی موت ہو گئی صرف ایک دن میں مریضوں اور موت کا یہ بڑھتا آنکڑا ڈرانے والا ہے کچھ راجیوں میں تو یہ سنکرمند بہت تیزی سے پھیل رہا ہے مہراشت کورونا مریضوں کی سنکھیا کے ماملے میں سب سے اوپر ہے یہاں کل 1364 مریض پائے جا چکے ہیں اور 97 کی موت ہو چکی ہے دوسرے نمبر پر دیش کی راجدھانی دلی ہے جہاں 898 لوگ کورونا پوزیٹیو ہو چکے ہیں یہاں 13 لوگوں کی موت ہوئی ہے تیسرے نمبر پر تمیلناڈو ہے جہاں کورونا پوزیٹیو لوگوں کی سنکھیا 834 ہے اور مرنے والوں کا آکڑا 8 ہے 473 مریضوں کے ساتھ تیلنگانہ چوتھے نمبر پر ہے یہاں 7 لوگوں کی موت ہوئی راجستان میں 463 کورونا پوزیٹیو ہے یوپی میں کورونا مریضوں کی سنکھیا 431 اور کیرل میں 357 ہے اس کا مطلب یہ کہ بھارت میں کل کورونا مریضوں میں سے 71 فیزدی صرف ساتھ راجیوں میں ہے حالانکہ سرکار اسے کمیونٹی سپرڈ نہیں مان رہی ہے سوال یہ ہے کہ اگر یہ سامودائک سنکرمن نہیں ہے تو پھر کچھ راجیوں میں ہی کورونا کے معاملے تیزی سے کیوں بڑھ رہے ہیں اس کا جواب ہے ان راجیوں میں کورونا ٹیسٹ کی سوویدھا جیسے سب سے زیادہ مریضوں والے مہراشت میں کورونا ٹیسٹ کرنے والی لیب بھی سب سے زیادہ یعنی 29 ہے کورونا مریضوں کے معاملے میں دوسرے نمبر پر آنے والے تمیلناڈو میں 20 لیب ہیں اسی طرح تیلنگانہ میں 25 دلی میں 15 ہے اور کیرل میں 14 لیب ہیں اب ذرا ان راجیوں کو دیکھئے جہاں ابھی تک کورونا مریضوں کے سنکھیا دوسرے راجیوں کی تلنا میں کم ہے جیسے جھارکھن میں صرف 13 کورونا مریض پائے گئے ہیں تو یہاں لیب بھی دو ہی ہیں بیہار میں 60 مریض ہیں یہاں 4 لیب ہیں 36 گڑھ میں 10 مریض ہیں یہاں دو لیب ہیں اسی طرح اوڈیشہ میں 4 اور اتراخن میں صرف ایک لیب ہیں اس کا مطلب یہ کہ جہاں زیادہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں وہاں پورونا کے زیادہ مریضوں کی پہچان ہو پا رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ سرکار لگاتار ٹیسٹنگ بڑھانے پر زور دے رہی ہیں اگر آپ دیکھیں جنوری میں ہم نے ایک لیب سے اپنا کارے شروع کیا تھا اس لیب کو ہم نے پندرہ لیب تک بڑھایا اور بڑھاتے بڑھاتے آج سیچویشن یہ ہے کہ دیش میں پبلک سیکٹر میں ہی 146 لیب ہیں اور 67 پرائیویٹ لیب ہیں جن کے قریب 16000 سے پلس کلیکشن سینٹرز ہیں اس سمیے میں جبکہ ہم کچھ 100 کی سنخیہ میں ایک دن میں ایک ٹیسٹ کر رہے تھے آج ہماری استیتی یہ ہو گیا کہ آج سے قریب 7-8 دن پہلے جب ہم 5-6 ہزار ٹیسٹ کر رہے تھے اب ہم نے کل 1600 دو ٹیسٹ ایک دن میں کیے ایک جیسے میں نے کہا کہ اگر 16000 ٹیسٹ کل ہوئے دیش میں جو کہ اکروس دا کنٹری ہوئے اس میں قریب 320 ہی پوزیٹ ڈیوائے تو یعنی کہ 0.2% کیسز ہی پوزیٹ ڈیوائے جب لچوں کا بھی ماننا ہے کہ جتنے زیادہ ٹیسٹ ہوں گے کورونا مریضوں کی اتنی صحیح سنکھیا سامنے آب آئے گا اور جب تک کورونا کا کوئی علاج نہیں ملتا تب تک اسے کابو کرنے کے لیے مریضوں کی بہجان سب سے زیادہ ضروری ہے دیکھیں کورونا کے خطرے کے بیج کچھ اچھے خبرے بھی ایسا نہیں ہیں کہ وہ خبرے ہم آپ تک نہیں پہنچائیں گے دیش میں جب پہلی مرتبہ کورونا کی دس ہات سپوٹس بنائے گئے یعنی وہ زلے جہاں سب سے زیادہ کورونا سنکھرمن کا خطرہ ہے تو اس میں سب سے پہلا نام بھیلوارا کا تھا بھیلوارا کے ستائیس کیسز میں سے دو مریضوں کی موت ہو گئی جبکہ باقی پچیس پوری طرح سے ٹھیک ہو گئے ہیں اگر کل بھیلوارا میں ایک نیا کیس نہیں آیا ہوتا تو بھیلوارا کورونا مک تو ہوتا اسی طرح ہات سپوٹ میں دلنی کے دلشاد گارڈن کا بھی نام تھا یہاں ایک محلہ سے قریب تین سو لوگوں کو خطرے کی بات آئی تھی لیکن پندرہ دنوں کی محنت کے بعد دلشاد گارڈن بھی کورونا مکت ہو گیا ہے اسی طرح کیرل میں سب سے پہلے کورونا کا کیس آیا تھا یاد کیجئے لیکن یہاں بھی تین سو چو سٹ میں سے ایک سو چوبیس مریضوں کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے ماسٹر سٹروک کورونا سے لڑائی مشکل ہے گھر پر رہ کر اسے آسان بنائیے گھر پر رہ کر اسے آسان بنائیے